بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سنو پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شہربانو آوان اور میرے ساتھ موجود ہے عمران سناولا جناب کیا ہے آپ کے ٹھیک تھاک ہے موسم جی آج بھی کافی اچھا ہے اور موت الدل ہے کل تو کافی ٹھرن تھی بارش بھی ہو رہی تھی لیکن آج بارش تو نہیں ہو رہی لیکن موسم پھر بھی اچھا ہے اور شمالی علاقہ جات پہ تو بہت خوبصورت موسم ہے وہاں پر سنو پر برف باری بھی ہوئی کچھ ہاتھ ہاتھ بھی ہوئے لیکن لوگ وہاں پر برف باری دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں ابھی بھی آپ کے پاس دو تین دن ہے آپ جائیں تھوڑا سا انجوائے کر لیں واپس آئیں پھر گرمیوں کے مزے بھی آپ کو ملیں گے بارال میں یہ کہنا تھا میں کچھ ایٹ کرنا چاہوں گی کہ early to bed and early to rise بچپن میں ہم سنتے ہوتے تھے اب آکے اس کی سمجھ آئی ہے کہ کتنا ضروری ہے وقت پر سونا اور وقت پر ہی اٹھنا یعنی دن بھر سونا کتنا نقصان دے ہیں یہ بڑے ہو کر پتا چلا اور early to bed اور early to rise یعنی اگر آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کا پورا دن خوشکوار گزرتا ہے یہ اگر آپ ٹائم پر اٹھتے ہیں امران تو آپ خود بھی morning show میں جس دن کے آ رہے ہیں آپ خود کو feel کر رہے ہوں گے کہ پورا دن آپ کے پاس پڑا ہوئے ہیں میں کہتا ہوں صبح اٹھ نے کتنا فائدہ کیا پورا دن آپ کو نیند آتی رہتی ہے جس کو عادت نہ ہو جس کو عادت نہ ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر best utilization of time ہے تو آپ early اٹھیں اور اس کے بعد پورا دن آپ کے پاس بچتا ہے کچھ لوگ 12 ایک دو بجے سو کے اٹھتے ہیں تو جب تک وہ سو گئے تھیں یہ تب تک آپ فی ہو چکے ہیں اگر آپ انڈی اٹھتے ہیں تو it gives you a peaceful and calm day اور آپ پورا دن گزارتے ہیں سکون سے اور آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے میرے خیال سے جو میرا point of view ہے آپ کو تنیند آتی ہے ایک ہفتے کے بعد آپ کو روٹین سیٹ ہو جائے گی نہیں اڑ گی ہے اڑ گی ہے اڑ گی چلائی ہے تو اچھی بات ہے تو اب ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ ہے گیس نو پیکچر تو کل آپ کو ایک تصویر دکھائی گئی تھی نو جوان کی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں انیک ناجی صاحب یہ لفظ میں نے ان سے سیکھا ہے بہت پیارا کہتے ہیں وہ نو جوان تو یہ نو جوان کی پیکچر تھی اور یہ نو جوان ہمارے ساتھ کام کر چکے ہیں ایشیا کپے میں ہمارے ساتھ تھی جناب رمیز راجہ صاحب جی ہم آج کی پیکچر جانب بڑھتے ہیں تو آج کی پیکچر اور اگر بات کریں کرکٹ کی تو زیادہ تر مجھے جو ان کا پتا ہے ان کی کومنٹری بہت پسند کی جاتی ہے ہاں جی اور پوری دنیا ان کو جانتی ہے اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ان کے مددہ موجود ہیں اب آج کی پیکچر کی متعلق آپ کو بتا بھی دیتے ہیں دکھا بھی دیتے ہیں آپ سے پوچھو بھی لیتے ہیں اور آپ نے ہمیں بتانا ہے واتس اپ کر کے اور فیس بک پہ بھی بتانا ہے کہ کس کس نے اس پکچر کو صحیح گیس کیا ہے تو اس پر آپ کو اینام بھی مل سکتا ہے تو یہ جی ننہ منہ ماسوم سا بچہ یہ کتنا ماسوم ہے آپ پتہ نہیں ماسوم ہے اب ماسوم ہے یا نہیں یہ بھی آپ نے ہمیں بتانا ہے بلکل مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ یہ کوئی ایکٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ ان کے پکچر یہ واحد چیز ہے وہاں ہی تصویر ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کس کی ہے ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ میں بتا دیتی ہوں کہ یہ ایکٹر ہیں یہ سنگر ہیں یہ کرکٹر ہیں جیسے کل میں نے رمی زرادہ صاحب کے بارے میں بکایا تھا کہ یہ سنوں کا بھی حصہ رہے ہیں اسیا کپ میں ورلڈ کپ میں اور یہ جو بھی ہے آپ ان کے بارے میں بتائیں آپ کا جو نام ہے وہ لگ کی ڈراؤ میں آجائے ہمارا نمبر ٹی وی سکرین پر آ رہا ہے آپ وہاں پر بھی کومنٹ کر سکتے ہیں ہم میسیج کر سکتے ہیں اور آپ فیس بوک اور یوٹیوب پر جا کر بھی کومنٹ کریں لائک کریں سبسکرائب کریں تین دوستوں سے شیئر کروائیں اور لائک کروائیں تو اس کے بعد آپ کا نام لکی ڈراؤ میں شامل ہوگا اور فرائی ڈے کو بتا لگے گا آپ میں سے کون سا ایسے لکی ڈراؤ میں پرسن نکل کس کا نام نکلتا ہے جو اس کا حق دار ہوگا ابھی کیوں نہ ان کو ایک منفرد شادی کے متعلق بتاتے ہیں وہ تو بعد میں بتائیں وہ بعد میں نہیں پہلے بتائیں ملے گا کیا روائل کی واشنگ مشین ملنے والی آپ کو جو بھی جیتے گا مل چکی ہے جس نے تو گیس کر لیا اس کو مل گی سمجھیں مل گئی ہے تو آپ آج کی پکچر بھی دیکھیں اور ہمیں بتائیں جو صحیح جواب دے گا اس کو یہ نام بھی مل جائے گا باہر حال آگے بڑھتے ہیں جی آپ پنجاب پولیس کی بات کرتے ہیں ویسے تو کافی منفی خبریں جو ہیں منفی خبریں ان کے بارے میں سننے کو ملتی ہیں تاہم آج ہم پنجاب پولیس کی ایک اچھی خبر بھی شیئر کریں میں امران یہی کہنے لگی تھی کہ امران صبح صبح پنجاب پولیس کی کوئی بات شیئر مت کریں گا مگر آپ اچھی خبر دینے جائے رہے ہیں تو پلیز تو اس اچھی خبر کی وجہ سے پنجاب پولیس نے سب کی توجہ حاصل کر لی ہوئی ہے پنجاب کے شہر مظفرگڑ کے تھانے کی خوبصورتی شیادی شدہ جوڑے کو تھانے کینچ لائی جہاں نو بیہتہ جوڑے نے اپنی شادی کا فوٹو شوٹ کروایا اور اس کو یادگار بنایا اور یہ نو بیہتہ جوڑا جب اس اہم دن کو تصاویر میں قید کرنے کے لیے تھانے پہنچا تو اسے عملے کی جانب سے بھرپور ورکم بھی کیا ہے ویڈیوز بھی آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورتی کے ساتھ بہتا خوبصورت تھانہ ہے مجھے بہت پسندہ ہے ایسے لائی ایسے میریج ہال ہے یا کوئی ہوتیل ہے نا عمران اور وہاں پر وہ پکچرز بنوائی جا رہی ہیں لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ ان کی ہمت کو دعا دینی چاہیے کہ کس طرح سے یہ جوڑا ہمت کر کے وہ تھانے میں گیا اور وہاں جا کر پکچرز بنوائی بہترین ماحول انہوں نے پایا پولیس کی کار کردگی اور اچھے روئے کی تعریف بھی کیے بلکل ویسے تو شادی کو بھی ایک قید ہی کہا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک قید میں تو ہم آگے ہیں اب دوسری قید کیوں نہ کمپیریزن کر لیا جائے پولیس کی قید کیسی ہوتی ہے اور زندگی بھر کی قید کیسی ہوتی ہے باہر لیے خوبصورت قید ہے جس میں وہ بنے اچھی بات یہ ہے کہ پوزیٹیوٹی ملی ہے یہاں سے انہوں نے پنجاب پولیس کے روئے کی تعریف کیے اور اسی طرح ہونا چاہیے تمام تھانے جو ہیں وہ خوبصورت ہونے چاہیے خوبصورت نہیں ہے تو صاف ہونے چاہیے اور جو وہاں پر آفیسرز ہیں ان کا بہیور اچھا ہونا چاہیے عوام کے ساتھ تو آگے بڑھتے ہیں امران بات کر لیتے ہیں سیاست کی حکومت سازی کی تو وفاق میں حکومت سازی کا معاملہ مشن امپوسیبل بن گیا ہے مبینہ دھاندلی کا شور بڑھتا جا رہا ہے حالات غیر یقینی کا شکار ہیں آئندہ کا سیاسی منظر نامہ کیا ہوگا اور وفاق میں کون حکومت بنائے گا اس حوالے سے واضح طور پر کوئی کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے مسلم لگنون ویپلز پارٹی وفاق میں حکومت بنانے کے لیے سرگرم ہے مگر ابھی تک دونوں جماعتیں معاملات تیہ کرنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دی رہی ہیں گزشتہ رات مذاکرات کا پانچوں دور بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا آج پھر دوبارہ مذاکرات ہوں گے دوسری جانے مشکلات کے باوجود تحریک انصاف نے اپنے تمام پتے شو کر دیئے ہیں پارلیمانی سیاست کے لیے سنی اتحاد کے ساتھ اتحاد کا بازابتہ اعلان کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ پارلیمانی اتحاد سے مخصوص نخصتیں بھی حاصل کریں گے وفاق اور پنجاب میں دوبارہ حکومت بھی بنائیں گے اسے تباہم تحصول اتحاد پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے سیند تجزیاکار انیق ناجی صاحب ناجی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیا خبریں کونسی خبریں ہیں جی سچی خبریں جھوٹی خبریں ہیں خبریں خبریں ہوتی ہیں کچھ بھی ہوتی ہیں نہیں ناجی صاحب سنو ہمیشہ سچی خبریں دیتا ہے جی سنو نہیں یہ تو ایک نیا پلیٹ فارم ہے ویسے بھی لیکن اوور آل جو ہمارے ہاں یہ کلچر خاص طور پر دوہزار سولہ اور سترہ کے بعد آیا ہے جی اس میں اگر آپ غور کریں تو یہ پوری جنریشن کی جو تربیت ہوئی ہے جھوٹ کے اوپر یہ تباہی پتہ نہیں کب تک ہمیں بھگتنا پڑے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ دوہزار سولہ سترہ کے بعد آن ورڈز جھوٹی خبروں کو جس طرح سے پلانٹ کیا جاتا ہے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جتنے آپ یونیورسٹی میں جو آنے والے سٹوڈنٹس ہیں بچے ینگ مائنڈز جو پروپیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں کم از کم چھ سالوں سے سات سالوں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر انہیں کامیاب ہونا ہے اگر انہیں پیسہ شہرت وہ چاہیے کامیابیاں تو اس کے لیے انہیں جھوٹ بولنا ہوگا اور جھوٹی خبریں جھوٹے سکانڈل کرنے ہوں گے اور صرف جھوٹی ہے جو انہیں کامیاب کرے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب جو ایک جینمن صحافت ہے یا آپ یوں کہیے وہ ایک بالکل نایاب چیز ہو گئی ہے میوزیم میں جیسے رکھیوی چیزیں ہوتی ہیں ویسے اب آپ کو اچھی خبر سچی خبر ڈھونڈنے پڑتی ہے مطلب یہ ہے کہ انتہا یہ ہے کہ ایک معمولی خبر کو زیادہ مطلب نہیں لیکن ڈان جیسا خبر بھی انہوں نے بھی ایک خبر چھاپ دی کہ مریم نواز کو وزیراعلا کا پروٹوکول دے دیا گیا اور وہ ایک اور ہمارے بڑے ایکٹیبسٹ ہیں اسطور انہوں نے اس کو ٹویٹ کر دیا تو باب میں مریم مورنگ زیب کو آکے بتانا پڑا کہ یہ فالس ہے کوئی یقین نہیں ہے اس نے پھر ڈان سے کنفرم کی اور معلوم ہوا گئی بات غلط سعودی آفیشلز کی کوئی ملاقاتوں کی خبریں چل رہی ہیں جھوٹ ہے سب جھوٹ ہے جھوٹ ہے کوئی ایسی ملاقات نہیں اب ایسا نہیں لکھتا اب یہ جو ایک آپ نے دیکھا یہ پرنٹنگ پریس کا یہ تو انتہا ہے کہ ایک خود کو صحافی کہنے والا آدمی وہ وہاں جاتا ہے ایک ڈراما پورا کریئٹ کرتا ہے ایک پرنٹنگ پریس میں جھوٹی ویڈیو بناتا ہے اور ایک بیلٹ پیپر دکھاتا ہے کہ نواز شریف کے بانسارہ کے حلقے کہ یہ بیلٹ پیپر جو ہے یہ جالی چھپے جا رہے ہیں اب یہ کومن سنس آپ چھوڑیے کہ اگر مثال کے طور پر تیرہ کروڑ یا بارہ یا تیرہ کروڑ اگر ریسٹرڈ ووٹر ہے تو جو چھپے ہوئے اوریجنل بیلٹ پیپر ہیں وہ پچیس یا چھبیس کروڑ ہوں گے دبل ہوں گے 47% ٹرن آؤٹا اس کا مطلب ان کے پاس تو کروڑوں پڑے ہوئے ہیں تو وہ جالی اس طرح اچھا پھر جو watermark ہوتا ہے جو اوریجنل بیلٹ پیپر ہوتا ہے یہ watermark نہیں تھا اور وہ ایک جھوٹا اچھا وہ جھوٹا جھوٹی فلم بنا کے وہ اپنے جس نیوز چینل میں کام کرتا ہے وہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ گیا انہوں نے چلانے سے انکار کر دیا ایک اور نیوز چینل کے پاس گیا انہوں نے چلانے سے انکار کر دیا وہاں نسر اللہ ملک نے اب پورا بیان دے دیا ہے پوری کہانی سنا دیا کہ یہ جھوٹی ویڈیو کس طرح سے وہ لے کر ان کے پاس آئے کہ آپ اپنے نیوز چینل پر چلائیں اور کس طرح سے ظاہرہ کہ اس نے انکار کر دیا ملک صاحب پرانے وضع کے صحافی ہیں تو ظاہرہ انہوں نے پرپیگنڈا شامل ہونے سے انکار کر دیا وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو گئی اور وہ بانی پی ٹی آئی نے اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کی اور وہ پی ٹی آئی نے پوری دنیا میں وہ ویڈیو بھیجی وہ ویڈیو جھوٹی ویڈیو ہے اچھا جس شخص نے یہ بنائی ہے وہ سٹار ہو گیا ہر جگہ اس کا یعنی کامیابی کے ڈنکے بچ گئے اور وہ اب دوسرے ویلوگرز کے پاس جا کے اپنی صفائی یہ دے رہا ہے کہ میں نے تو اصل میں وہ میرے سورس نے اپلوڈ کر دی تھی میرا سورس غلط تھا میں غلط نہیں تھا یعنی وکیل یہ کہے کہ میرا مدعی ہارا ہے میں تو نہیں ہارا یا ڈاکٹر یہ کہے کہ میرا پیشنٹ اگر دنیا سے چلا گیا میرے علاج کے نتیجے میں یعنی میں آپ کو یہ دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ کسی بھی اخباری یا کوئی بھی نیوز کا ادارہ ہو وہاں پہ ایک آدمی جو جھوٹی خبر دیتا ہے ایک تو ہے کہ جنون آپ سے غلطی ہو گئی آپ سے غلطی ہو گئی آپ کے سورس نے آپ کو پہکا دیا ایک ملنگ لی کرنا آپ سے غلطی ہو گئی ٹھیک ہے لوگوں سے غلطی ہوتی ہیں آپ کام کریں گے تو غلطی بھی ہو گی غلطی ہو گئی تو وہ غلطی کے بعد جرمانے ہوتے تھے اور سسپینڈ کر دیا جاتا تھا جو اس زمانے میں بہت بری بات سمجھی جاتی تھی اور یہ پروفیشن میں سب کو پتا ہوتا تھا کہ اس آدمی کی خبر غلط ہوئی ہے ذرہ دیان سے معذرت بھی کروائی جاتی تھی معذرت بھی کروائی جاتی تھی اور باؤنس ہو گئی اس کی خبر اس کی آہندہ خبر وہ ڈبل چیک ہوتا تھا ٹرپل مزید چیکس آ جاتے اب یہ ہے کہ وہ جس نے جھوٹی خبر دیا پروپیگنڈا کیا ہے نہ کسی ادارے کو فرق پڑتا ہے نہ کسی ایک ٹیم کو فرق پڑتا ہے اور وہ جھوٹ کو لے کے کھڑا ہویا ہے تو یہ اس جھوٹ کے ساتھ اب آپ دیکھیں کہ یہ جھوٹی خبروں کا پھر نتیجہ کیا ہوگا ابھی تک تو یہ سیاست کی جھوٹی خبریں ہیں اس کو ذرا سماج پہ لے کے ڈالر کمانے ہیں نا جھوٹیوں پہ جھوٹ بول کے ویوز چاہیے ہیں ڈالر کمانے ہیں تو یہ ڈالر یہ الیکشن کا تو کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گا سیاست سے ڈالر تو پھر بھی چاہیے ہوں گے یہ فرقہ واریت لے کے آئیں گے یہ ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیلیں گے یہ جھوٹی فائرنگ فلانا ادارہ نے فلانا پہ حملہ کر دیا فلانا پاگل ہو گیا فلانا کو ہٹ ٹیک ہو گیا فلانا سیسی نیٹر قتل ہو گیا فلانا سیسی سورت میں کاربائی نہیں ہوتی نہیں ہو رہی نا میں آپ کو اندازہ یہاں سے لگائے کہ ایک سٹیبلشت جھوٹا بندہ ابھی اس سے مکتوب وہ جس نیوز چینل کے لیے کام کرتا ہے انہوں نے بٹھایا وہاں اپنے پروگرام میں سکرین دی بھی اسے تو یہ ہے وہ تربیت جو ہم نے کر دی ہے اب ایک تو یہ لوگ ہیں جو جھوٹ بول کے اور ڈالر کمانے کے لیے اور یوٹیوب پر جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ہائیسٹ یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ بانی پی ٹی ری کا ٹیوٹر اس کو یہ ہے وہ تربیت جو ہم نے دے دی ہے اچھا اب اگر رول آف لاؤ نہیں آتا تو اس کی جو تباہی ہوگی اس کے نتیجے میں یعنی اب ایک پوری نسلیں جو آ کے جوائن کر رہی ہیں صرف نیوز چینل کو جوائن نہیں کر رہی ہیں جو سوشل میڈیا پر جوائن کر رہی ہیں وہ کس کس ذات کا جھوٹ بولیں گے تو سوشل میڈیا پر کوئی ایڈیٹوریل چیک بھی کوئی نہیں ہوتا کوئی ایڈیٹوریل چیک نہیں ہے اور سب سے دیکھیں اس کی کہیں نہ کہیں سے ابتدا کرنی ہے نا آپ کو ایسے نہیں لگتا لوگ گھروں میں بیٹھ کے ایک چیز سوچتے ہیں وہ پھر یوٹیوب پر ڈال دیتے ہیں اور وہ پھر وائرل ہو جاتی ہے اس میں سب سے پہلے ان لوگوں کو ذمہ دار جب تک نہیں بنایا جائے گا جو کسی نہ کسی نیوز چینل میں کام کرتے ہیں شو کی صورت میں یا انیلیسٹ کی صورت میں اور اپنا یوٹیوب چینل چلاتے ہیں یا سوشل میڈیا پر چینل چلاتے ہیں ان لوگوں کو پہلے ٹارگٹ کرنا ہوگا کیونکہ یہ وہ فروڈی ہیں جو جان بوجھ کر پلان کر کر ایک سکرپٹ بنا کر جھوٹ بولتے ہیں ایک سٹریٹیجی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کچھ نیوز چینلز بھی تو ایسی خبریں دے رہے ہیں کچھ نیوز چینلز بھی تو خبریں دیتے ہیں جھوٹے ہیں کہ آپ صحافیوں پر پبندی لگنے کی بات کرنے ہیں یہ صحافت نہیں یہی سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک جھوٹے کو پکڑتے ہیں وہ ازادی ہے صحافت کا نعرہ لگا کے بیچ میں آج صحافت جھوٹ بولا ہے یہ نہیں صحافت کا مطلب پروپیگنڈا ہے یہ تیہ کریں نا اس کو ڈیفائن کریں آپ کسی پر الزام لگا دیتے ہیں کہ فلان آدمی فراد ہے منشات کا کام کرتا ہے ایک آدمی پر آپ نے الزام لگا دیا منشات کا کام کرتا ہے اس آدمی کی پوری کی پوری ریپورٹیشن اس کی فیملی اس کے بی 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 بچے اس کے اپنا کیریئر تب کچھ تباہ ہو گیا اور اس کے بعد آپ اس کے جواب میں کچھ کہا نہیں سکتے اب آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جب ہمارے یہ بھارتی گروپ ہے ٹاٹا بزنس گروپ ہے ٹاٹا آج یہ خبر چھپی ہے ان کا جو آپ کہیے ان کا جو کاروباری تخمینہ ان کا جو حجم ہے ان کا حجم وہ تین سو پینسٹھ ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے ڈاٹا ایک گروپ ہے بھارتی یعنی جو سرمایہ کار گروپ جس طرح ہمارے گروپ ہیں ان کا جو حجم جو وولیوم ہے سرمایہ کا ویلیو تین سو پینسٹھ ارب ڈالر تک پہنچ گیا آپ کو پتا ہے پاکستان پورا ملک پوری قوم مل کر جو پیداوار کرتی ہے وہ بھی تنی نہیں ہے وہ ہے تین سو اٹالیس ارب ڈالر ہم پورا ملک مجموعی قومی پیداوار تین سو اٹالیس ارب ڈالر وہاں صرف ایک گروپ تین سو پینسٹھ ارب ڈالر میں پہنچ گیا ہے یعنی جو کس موں سے آپ مقابلے کی بات کرتے ہیں لیکن نکس صاحب دیکھیں سیاسی استحکام آئے گا تو ملک میں کچھ ہوگا وہ کہاں سے آئے گا ہے بھرے بتائیں نون لگ اس وقت پریشان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ملنی پا رہی پانچ بار دور ان کا ہو چکا ہے یہ ہونا کیا ہے دیکھیں الیکشنز تو ہوگئے نا اب گورنمنٹ تو کوئی نہ کوئی بننی ہے تو کیسے یہ سب کچھ ہوگا ملک میں استحکام آ سکتا ہے ان الیکشنز کے بعد یا نہیں پھر ہم انکار سمجھیں استحکام دیکھیں جی بات اب یہ تو وہ ہے جو بیسیکلی یہ سارے اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا کام کرنا ہوگا یہ ہے سیاسی جماعتوں کے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا حصہ لینے کے لیے تو سارے لوگ آ جائیں جی سمیت میڈیا کے جب ذمہ داری آئے تو وہ آپ صرف سردانوں پر ڈال دیں ام سوری یہ نہیں ہوتا یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھی پارٹی اقتدار میں آ جائے ایک کمیشنر اٹھ کے پریس کونفرنس کر رہا ہے جھوٹے الزام لگا رہا ہے یہ کونس یہ کہاں ہوتا ہے یہ تو تالیبان کے ہاں نہیں ہوتا وہ تو کہتے ہیں کہ میں خودکشی کرنے جا رہا تھا کس نے روکا تھا کہنے کا یہ ہے کہ وہ ایک آدمی جو خود کو پریس کونفرنس کر رہا ہے اور وہ اتنے بڑی بھیانک الزام لگا رہا ہے اور کوئی ثبوت اس کے پاس نہیں ہے اور اگلے دن وہ یہ کہتا ہے کہ میرا خیال میں دھاندلی ہوئی تھی اچھا یہ کہہ دیا نا ہاں میرا خیال میں دھاندلی ثبوت تو ہے ہی کوئی نہیں ثبوت کوئی نہیں ہے اٹھ کے پر الزام لگا رہا ہے تین ہفتے بعد ریٹائر ہو رہا ہے امریکہ کا بیزہ لگا ہوا ہے ریٹائرمنٹ کا بندوبست ہو چکا ہوا ہے اچھا ناجی صاحب تو ان لوگوں کو اگر آپ مثال نہیں بنائیں گے تو کوئی کونسی پارٹی آ کے ڈیلیور کریں گے ناجی صاحب یہ جو اتحاد ہوا ہے پی ٹی آئی کے درمیان اور سنی اتحاد کے درمیان کیسا دیکھ رہا ہے جی دیکھئے جہاں بھی کوالیشنز ہوں گی جہاں بھی اتحاد ہوگا ان کو دیکھنا تو اچھی طرح ہی چاہیے کہ اس نفرت کے محول میں لیکن اس میں اب آگے دیکھنا ہوگا کیونکہ یہ کب تک قائم رہتے ہیں اس اتحاد میں پہلے ہی کہیں اور اتحاد میں تھے کسی کو تاف ٹائم دے سکتے ہیں اب یہ ادھر ہو گئے ہیں پہلے ہی یہ کہہ رہے تھے ہم پودشن میں بیٹھیں گے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بنائیں گے تو یہ مطلب ہے کہ ان کا تو فیلحال I don't see any possibility مقصوص نشستیں مل سکتی ان کو یا ملیں گی یہ ابھی دیکھنا ہوگا اس کا بھی واضح جواب کسی وکیل کے پاس بھی نہیں ہے میں نے کافی بکلا سے سنا بھی ہے رنمائی بھی حسن کرنی کش کی ہے اس کا جواب ابھی فائنلی ہے نہیں یہ آگے پتا چلے گا جا صحیح اس طرح کی فورمیشن بنتی ہے تو نون لیگ پی ٹی آئی کو آئینی اہدھے دے رہی ہے پی ٹی آئی کو پی پلز پارٹی کو دیکھئے نون لیگ جو ہے پی پلز پارٹی جو مطالبات شروع میں وہ اٹھائیس مطالبات ہیں جی وہ یاد ہے بچپن میں میں بھی اپنے بچپن میں رہ رہے تھے کادی آزم کے چودہ نکال چودہ نکال اس کو ڈبل کر لیں اٹھائیس مطالبات کون کا کاربان سکتا ہے آپ کو لگا بلیک میلنگ میں آرہے ہیں اب بات یہ ہے کہ اب اٹھائیس مطالبات تو سوالی پیدا نہیں ہوتا تو اس کے بعد ظاہر ہے جس طرح نون لیگ نے کہا کہ آپ آئیے حکومت میں آلی جی ہم آفوزوشنا بیٹھنے کے لیے آپ سے تیار ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری جو آپ کہیے کہ یہ جو ایک کھچڑی بنی ہوئی ہے اب یہ فائنلی اپنے اختتام پہ جا رہی ہے کیونکہ نواز شریف جو ہیں وہ اب پہنچ گئے ہیں اسلام آباد اور پھر مری ان کا جانا جو ہے یہ بتا رہا ہے یہ چیزیں آپ فائنلی کسی یعنی فائنل شیپ میں آ رہی ہیں کیونکہ دباؤ اندرونی بھی آئے گا سیارسی جماعتوں پر بیرونی بھی آئے گا کیونکہ کام کرنا ہے بھائی آپ تب تک اس طرح سے ڈیلے کریں گے کنٹری کانٹ افورڈ اٹ ابھی آئیے میں سے آپ نے کرنی ہے بات اگلے فرانس کے لیے کیا کریں گے گورنمنٹ ہوگی کوئی ہومورک کریں گی تو بات کریں گے جون میں آپ کا بجٹ آرہ ہے یہ کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں یہی بات ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اندرونی اور بیرونی دباؤ مل کر یہ کچھ گھنٹوں میں آج کل پرسوں میں یہ کوئی نہ کوئی فائنل یہ چیزیں شیپ لے لیں گی اور فائنل یہ ایک حکومت آئے گی لیکن یہ سب اطاروں کو سوچنا ہوگا کہ یہ حکومت اب چلانا یہ آنے والی حکومت یہ اپنی ایک صریعت کے بل پہ تو حکومت نہیں کر سکتے ہے ہی کچھ نہیں کسی کے پاس کسی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے تو اگر ان کو مکمل اعتماد اور سپورٹ نہیں ہوگی تو پھر اب معاف کیجئے گا سر یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے پہلے نامزد کیا تھا وزیراعظم کے لیے شہباز شریف صاحب کو اب یہ بات آ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بننا چاہتا یہ کوئی اس میں ہے حقیقت جی وہ بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی وزیراعظم یا کوئی اور وہ بننا چاہے تو وہ مطلب بن جا یہ ظاہر ہے یہ لین دین ہوتا ہے اب دیکھنا ہے یہ بھی تو ہے نا کہ بینونی دباؤ یہ بھی اب آ گیا ہے کہ ہم نواز شریف کے ساتھ ایکشولی کمفٹیبل ہیں کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے تو نواز شریف ہی ہونا چاہیے حالات اتنے خراب ہیں کہ کوئی اس سیڑ پہ بیٹھنا نہیں چاہ رہا ملبا اسی پہ جائے گا بالکل حالات اس قدر خراب ہیں اور یعنی بالکل اتنے کوئی پولٹیکل پارٹی آ کے لینے کے لیے یعنی تیار نہیں ہے ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور آج کے دن آ کے جب یہ سارا کرائسز آ گیا تو بینونی اور اندرونی دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو تو سنبھال صرف نواز شریف ہی سکتا ہے تو نواز شریف کو ہی دے دیں تو نواز شریف سوچے گا مجھے کس لیے رکھا ہوا ہے یعنی جب بربادی ہو جاتی ہے تو سنبھالنے کے لیے مجھے ملالے تین دفعہ وہ یہ کام کر چکا ہے چوتی دفعہ پھر کرے آکے اور یہ ایک پروپیگنڈا اپنے خلاف ہوتے ہوئے یعنی وہ سب کچھ سنبھالے نکالے سب کچھ کرے کس لیے اس جھوٹے پروپیگنڈے کے لیے یہ بڑا عام نکتہ آپ نے اٹھایا ہے اور جیسے کہ ایک کمزور حکومت ابھی ہمیں ابتدا بھی نظر آ رہی ہے جو فارم نہیں ہو پائی اور کیا یہ کمزور حکومت مسلم لگدون یا نواز شریف یا شہباز شریف ایک ناجی صاحب آپ نے میں وقت دی ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں آپ نے کہیں ہی جانا نہیں دیکھتے رہیے سنو پاکستان ویلکم بیک جی وطن عزیز کے موجودہ سیاسی اور معاشی بوران نے پارٹی لیڈرشپ کو نجات دہندہ کے طور پر پیش کیا ہے ایسی صورتحال میں سیاسی پارٹیوں کے راکین محض خوشامدی بن کر رہ جاتے ہیں وہ پارلیمانی نشست میں جیتنے کے لیے طاقتور اداروں کی حمایت کو وقتی کمزور اپوزیشن پر قابو پانے کا ذریعہ بتاتے ہیں اس طرح کے محول میں انتخابات میں سیاسی جماعتوں کے نام پر کلٹ حصہ لیتے ہیں اور یہ ایک تصادم کسی صورتحال اختیار کر جاتا ہے جس میں سب سے زیادہ طاقتور ہی باقی رہ جاتا ہے کہنے کو تو یہ نظام پارلیمانی جمہوری نظام کہلاتا ہے مگر حقائق کچھ اور ہی کہانی سنا رہے گا پارلیمانی نظام کی مٹھی بھر فیصلے ساز اور سیاسی جماعتوں میں جمہوریت کے فقدان سمیت ملک میں جمہوری کلچر کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے یہ ان جیسے دیگر سوالات کے جوابات جانیں گے اس وقت سٹوڈیوز میں مائشت موجود ہیں عالمی امور کے ماہر ہیں پروفیسر حسین عالم صاحب شکریہ آپ کے وقت کا آپ نے بگ دیا الیکشنز ہو گئے ابھی تک حکومت سازی کے مرحلے جاری ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں لیکن کچھ سامنے نہیں آ رہا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے یہ فیل ہو چکا ہے دیکھیں پارلیمانی نظام اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو ابھی تک پروپر ٹرو فارم کے اندر پارلیمانی نظام آپ کے امپلیمنٹ ہوا ہی نہیں کوئی گورنمنٹ مجھے بتا دیں جب سے پاکستان بنا ہے جس نے اپنا ٹائم پورا کیا ہو پائنٹ سیکھ ہے جی اب آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ پارلیمانی نظام کو کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے یہ ٹائم ٹو ٹائم الیکشنز ہوتے ہیں اور لوگ سیکھتے ہیں پلٹیکل گرومنگ ہوتی ہے سیاسی کلچر لوگوں کے اندر ڈیویلپ ہوتا ہے تعلیم دی جاتی ہے ہمارے ہاں جیسے یہ ابھی بات کر رہے تھے امران صلی اللہ کہ یہاں پہ سیاسی کلچر کی بجائے کلٹ ہے تو کلٹس بن چکے ہیں ہم ایک کسی پارٹی کو ڈیویلپ کر دیتے ہیں اس کی ہائپ اتنی کر دیتے ہیں کہ عوام کو لگتا ہے کہ یہی سیاسی نجات دہندہ ہے لیکن جب ان کے پاس پلان نہیں ہوتا پریکٹیکل نہیں ہوتا اور وہ پارٹی پٹ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اگلے کی باری آ جاتی ہے ڈھول اگلے کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے اب یعنیق ناجی صاحب بول رہے تھے ان میں سے بہت ساری چیزیں انٹینسٹی شاید اس سے بھی زیادہ ہو میں سن رہا تھا تو بات یہ ہے کہ آپ پارلیمانی سسٹم کو پراپر ٹرو سنس کے اندر اگر لے کے چلیں یقین کریں کہ اگلا جب الیکشن آئے گا لوگ خود پارٹی کو اٹھا کے باہر فینگ دے کریں گے پر وہ ٹرو سنس کیا ہے کس طرح سے ہر سال تو الیکشنز ہو جاتے ہیں ہر سال ووڈ پڑتے ہیں ہر سال گل پڑتے ہیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہنگا تقریباً چار خرب روپے کے قریب آپ نے لگا دیا ہے تو کتنے الیکشن اور کروانے ہیں کل سپریم کورٹ نے ایک اپلیکشن اٹھا کے باہر پھینگ دی ہے اس پر بھی تحفوزات کے ظہار کیا جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کریں ہم تعلیمی طور پر بھی لوگوں کو اپنی سسٹم کے مطابق نہیں پڑھاتے بتاتے نہیں ہیں کہ کیا کرنا ہے لوگوں کو پارٹی کے نعرے اٹریکٹ کر جاتے ہیں مینیفیسٹو کے اوپر کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کا مینیفیسٹو یہ تھا اور آپ نے یہ ڈیلیور نہیں کیا کوئی بھی بندہ اپنی پارٹی کے لیڈر کے اوپر تنقید کو ذاتیات پہ لے لیتا ہے اور اس کے بعد ریزلٹ کیا نکلتا ہے آپ کے گریبان پہ آ جاتے ہیں لوگ تو اس کلچر کو تعلیم کے ذریعے آپ کریں اور تعلیم وہ تعلیم نہیں ہے کہ جو صرف خالی کیا اس کو کہتے ہیں ڈگرییاں دے رہی ہو جیسے آپ لوگ برینسٹارمنگ کرتے ہیں آپ کا میڈیا اس کے اندر آئے آپ کے اوپر سیاست کے اوپر کوئی فلم نہیں بناتا باہر کی دنیا میں آپ کے پروسیر روزی تو فلم چل رہی ہوتی یہاں پہ کوئی نہیں یہاں تو روز نئی فلم چل رہی ہوتی ہے فلم لائی ایسی چل جاتی ہے کئی دفعہ سٹوڈیوز کے اندر مشکل پیدا ہو جاتے ہیں لوگ اپنی سیاسی پارٹی سے وفاداری ثابت کرنے کے لیے مارپیٹ پہ اتر آتے ہیں اچھا یہ وفاداری والی بات سے مجھے پوائنٹ یہ آزا ہے کہ لوگ اپنے سیاسی پارٹیز کو اس طرح سے فالو کرتے ہیں جیسے کسی فرقے کے اگر بات کی جائے وہ اپنے رہبر کو فالو کرتے ہیں تو کیا پارلیمانی نظام جو ہے وہ آپ کو آنے والے دنوں میں اگر ہم پچھلے چھتر سال کا ذکر کریں تو ہم اسی نظام میں کہیں نہ کہیں اسی نظام میں زیادہ رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ پارلیمانی نظام میں کوئی چینجز ہونی چاہیے یا عوام کو تو نکل کر کوئی ڈسین لینا ہوگا اس کے بعد ہی معاملات بہتر ہوں گے اچھا ایسا ہے کہ اگر آپ دنیا کے نظام دیکھیں تو ان کے اندر کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جو پارلیمانی جمہوریت ہے وہ سرہ بڑا بیسٹ ہے اور ہم نے بہت سی کنٹریز دیکھی ہیں جہاں پر پارلیمانی نظام بہتر ہے بھارت میں لیکن آپ بھارت میں بھی کوئی بہت آئیڈیل نہیں ہے وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر مارک اٹھائی بہت کچھ ایون یورپ کی پارلیمنٹ لیکن وہاں پر پاکستان والے حالات تو نہیں ہیں حالات نہیں ہیں لیکن ایسا ہے ابھی ٹاٹا کا آپ بجٹ دیکھ لی ابھی بٹایا پاکستان کے ٹوٹل جڈی پی سے اوپر چلا گیا ہوا ہے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نظام کی بات کرتے ہیں تو کون سے نظام کی بات کرتے ہیں آپ کے پاس دو آپشن ہے یا تو آپ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ لے کے چلتے ہیں یا پھر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ لے کے چلتے ہیں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آپ نے دس سال تقریباً چلائے لیکن وہ عوامی نویت کی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ نہیں تھی وہ ایوب خان کا ماشاءاللہ تھا اور اس کے بعد جو انہوں نے کونسٹویشن ڈیولپ کیا 1962 کا وہ اپنی صدارت یا اپنے آپ کو ہی رکھ کے سامنے کیا یہ ساری باتیں تو سب جانتے ہیں حل کیا ہے سب کا اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایک گرانڈ نیشنل ڈائلوگ کا آغاز کریں اور سٹیٹسمنشپ کا مظاہرہ کریں سیاستدان وہ کوئی بھی ہیں کسی بھی پارٹی پر اس کی وجہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں اگر یہ ملک خدا خاصتہ ڈیفولٹ کر جاتا ہے اور ابھی جیسے ابھی بات ہو رہی تھی اور آپ لوگ بڑے برین سٹارمنگ کر رہے تھے اس کے اوپر نیک ناجی صاحب کے ساتھ اگر اس کو کہتے ہیں ڈیفولٹ ہو جاتا ہے اور کوئی گورنمنٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو گورنمنٹ دے بھی دیتے ہیں تو سٹیٹسمنشپ کا مظاہرہ کر کے دل بڑے کر کے اس کو چلانا پڑے گا آنے والے چھ مہینے کے اندر آپ کا فنانشل کرائسز اتنا زیادہ بڑھتا ونظر آ رہا ہے آپ کو ایم ایف کی اگر کس نہیں ملے گی آپ پھر ڈیفولٹ پہ آ جائیں گے اور اس کا حل ہم کیا نکالتے ہیں شورٹ ٹیم چاہے کیر ٹیکر گورنمنٹس ہو یا کوئی ہو وہ فٹا فٹ ٹیکسیشن بڑھا دیتی ہیں عام آدمی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے ابھی بھی دیکھیں نا گیس سکسٹی سیون پرسنٹ بڑھا دیتی ہے اور تھوڑا اور اگر آپ آگے چلتے ہیں تو آپ ٹیکسیشن بڑھا بڑھا کے جب لوگ تنگ ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ریلیف دیں ریلیف آپ کیسے دیتے ہیں آپ سبسیڈیز دے دیتے ہیں سبسیڈی پھر ایک سرکلر ڈیٹ کو جنم دیتا ہے تو آپ ریلیف اس طرح دیں کہ آپ انٹرپینئرشپ یا بزنس یا اپنے اخراجات وہ جو کہ نون ڈیولپمنٹ ہیں انہیں کم کریں آپ لے دے کے لوگ دفاع پہ آ جاتے ہیں کہ جی دفاعی بجٹ کم کر دیں حسین عارم صاحب یہ جو ساری سیچویشن ہے جو آپ نے بھی بیان کی اور ہمارے ساتھ ماہرِ معیشت بھی آکے بیٹھتے ہیں اور وہ جب بتاتے ہیں کہ آنے والے دو سال انتہائی خطرناک ہیں اب یقین مانے یہاں بیٹھ کے مجھے انزائٹی شروع ہو جاتی ہے اور ہم الحمدللہ بہتر گھرانوں میں سے ہیں متوسط طبقے لوگ کہتے ہیں کہ میکن پروگرام نہیں دیکھنا چاہیے بی پی شوٹ ہو جاتا ہے اور ہم تو حقیقت بتا رہے ہیں کہ آنے والے دو سالوں میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو یہ عوام یہ سارا بوجھ برداشت کر سکے گی اس نظام کے اندر اور عوام کے پاس کیا متبادل کیا ہے اس کا پھر اگر یہ نہیں چل رہا اس کی خامیہ نظر آ رہی ہیں یہ ڈلیور نہیں کر با رہا یہ نظام تو پھر عوام کیا کرے عوام نے تو اسی نظام کے طرف جانا ہے یا پھر دوسرا نظام بھی ہے ہمارے پاس آپ کے پاس دو نظام ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ اسلامی نظام کے لحاظ سے بات کریں اور کوئی کنکریٹ سولیڈ قسم کی بات نکالیں کہ جی اسلامی نظام سے مراد کیا آپ کا آرثوڈاکسی والا نظام ہے جو تھیوکریسی یا مولائزم والا ہے یا ایک موڈرن اسلامی نظام جو کہ باقی کے ترقی آفتہ ملیشیا کی بات کر لیں اگرچہ ایک ٹائم پہ ملیشیا آپ کو کوپی کرتا تھا آپ کا فائیوئر پلان تو یا تو اس طرح کا کوئی اسلامی نظام ہے یا پھر کیا اسے کہتے ہیں آپ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی بات بھی تجویز کی بات ہے آپ تجویز دے کے دیکھ لیں کہ اگر آپ بے شمار اخراجات اور ایک ون مین آپ کرنا چاہتے ہیں اور کون ایک اچھا پریزیڈنٹ لائے گا یہ بات کی بات ہے جیسے ترکی کے اندر ہوا کہ ایک زمانے میں احمد دعو دولو کو انہوں نے فورن پولیسی پھر اس کے بعد پرائم نیسٹر بنائے اور پھر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ پرائم نیسٹر کو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ لے آئے اب رجب طیب اردوان وہاں پہ صدارتی نظام چلا رہے ہیں تو دو آپشنز تو یہ ہیں کہ یا تو آپ اسلامی شرائیت والا نظام اور باقی یہ عوام کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے مزاج سے کیا ملتا جلتا ہے اور آپ کے سیٹ اپ میں کیا چلے گا اگر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آجائے اور لوگ اس کے اوپر کنسنسز دیں پارٹیاں اس کے اوپر کنسنسز دیں تو میرا خالہ ہے کہ ایک بہتر فارم آف گورن اگر آپ بتا دیں کہ نظام میں مسئلہ یا پھر عوام میں مسئلہ ہے چلانے والوں میں مسئلہ ہے چلانے والوں میں بھی مسئلہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو عوام چاہیں وہ ہوتا ہے ابھی عوام نے جو فاصلے کیے ہیں وہ ٹھیک ہے ہنگ پارلیمنٹ بنی ہے اب آج ستہ آج ستہ عوام اور سیکھیں گے عوام ایسے سیٹھ دو رہے ہیں اور سیکھیں گے مشکل سوال بہت مشکل سوال ہے بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو لگی لپٹی بات کرنے کی بجائے آپ پارٹیوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیں جو کہ مشکل ہے لیکن پاکستان کا سوچ کے کرنا ہوگا ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیں کہ یہ ہماری سب کی ریڈ لائن ہے ہم اس سے نیچے کمپرومائز نہیں کریں گے بات یہ ہے کہ میں اور آپ اور امران سنا بیٹھے ہوں اور ہمیں ایک بندے کو جا کے کوئی کان میں کچھ کہہ دے ایک کو کچھ کہہ دے تو ہم تینوں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اگر ہم تینوں ایک جگہ پہ ڈیسائیڈ کر لینا کہ ہم نے اس سسٹم کے تحت چلنا ہے تو میرا حال ہے کہ وہ کچھ بہتری یعنی وقت ختم ہو گیا ہمارا جو اینڈوئے سمجھوں گا کمپتیس کا حل ہے اگر ابھی سوٹیشن دیکھ رہے ہیں ہاں ایک گریٹ ڈیبیٹ کا آغاز کیا جائے سارے سٹیک ہولڈرز کو اور ان کو بھی سٹیک ہولڈر بنایا جائے جنہیں آپ آفیشلی سٹیک ہولڈرز بہت زبردست آپ نے پوائنٹرز دیئے حسین علم صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں آپ نے کہیں جانا نہیں دیکھتے رہیے سنو پاکستان ویلکم بیک اور بات کر لیتے ہیں پاکستان سوپر لیگ نائن کی چرچے جاری ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سپیشل گیسٹ ہیں جناب سید محمد اویس ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا کارکردگی کی جاری ہے کرکیٹرز کی جانب سے ٹیمز کی جانب سے تو بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سپورٹس اینالیسٹ ہیں سید محمد اویس صاحب اویس صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کلندرز دو میچ ہار چکی ہے کیا وجہ ہے ان کی ہار کی دیکھیں ہم لاہور کلندر کے اگر بات ہم کو پتا ہے دو دفعہ ڈیفنڈنگ چیمپینز ہی ہیں اپنا پاکستان سوپر لیگ کے اور اس دفعہ بھی ان کی کوشش ہے کہ ہیٹرک کیجئے لیکن سب سے بڑا جو فیکٹر آپ کو مسنگ نطر آتا ہے لاہور کلندر میں وہ راشد خان کا ناہ ہونے پچھلے اپنے ایڈیشنز کے اندر اگر آشد خان کی بات کریں تو آپ کا پتا ہے پرائم سپنر تھے ان کے اور جس طریقے سے بیٹنگ میں بھی کچھ نہ کچھ اپنا پرفارمنس دکھا جاتے تو وہ بہت بڑا ایک فیکٹر جو ان سے لاہور کلندر کے مسنگ نظر آتا ہے پھر ہاریس روف کی بات کریں ہاریس روف آپ کا پتا ہے وہ ورڈ کپ کے بعد جو بھی معاملات ان کے اندر ہوئے اور اس کے بعد سے وہ آپ کو آف کلر نظر آ رہے ہیں جو پاکسان کرکٹ بورڈ نے اس وقت ان کے معاملات چل رہے ہیں اس کے علاوہ پرفارمنس بیسے ہی ان کی زیادہ جنسی اب افیکٹ ہو رہی ہے کل ہاریس روف کی بھی آپ بات کریں تو جو کہ وہ انٹیگرل پارٹ اپنا رول پلے کرتے ہیں تو وہ آپ کو آف کلر نظر آتے ہیں زمان خان کی بات کریں زمان خان ضرور اپنا اچھا ایکانومی ریٹ منٹین کر پا رہے ہیں لیکن جو ایک ریگولر انٹرویلز کی بات کرتے ہیں وکٹس کی تو کہیں ایک ڈسٹربنس اس وقت لاہور کلندر کے کیم میں ضرور ہے لیکن شہین شاہ فریدی فائٹر ہیں اگر ان کے ساتھ اگر ان کو جو لوگ جانتے ہیں انسائیڈ آؤٹ تو وہ اتنی جلدی ہار جونس ہے برداشت کرتے ہیں بڑا سٹرانگ بیک جونس ہے وہ باؤنس باک کرتے ہیں اور وہ فائٹر بڑا تگڑا اس چیز پہ تو دیکھنے والی بات ہے کہ آگے جیسی ٹونامیٹ آگے گزرتا ہے تو یہ ٹیم کیسے باؤنس باک کرتی ہے لیکن لاہور کلندر کو سیریس ٹیس ساتھ مجھے لگ رہے مشکلات ہوں گی لاہور کلندر کو مشکلات ہوں گی آنے والے دنوں میں اگر انہوں نے اس چیز کو سیریس نہ لیا اچھا تو اویس یہ بتائیے گا لاہور کلندر کے کپتان شاہین شاہ فریدی نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے میچز ہوئے جنہوں نے پہلے بالنگ کی ہے یا فیلڈنگ کی ہے وہ میچ جیتے میں نظر آیا ہمیں تو یہ ڈسین کس طرح سے لیا جانا چاہیے اب دیکھیں لاہور میں اگر بات کریں ڈیو کچھ نہ کچھ رول اپنا پلے کرتی لیکن کل اوہرکاس کنڈیشنز تھی کیونکہ پورا دن بادل اپنا وہاں رہے ہیں تو ایس سچ کو دھوپ لگی نہیں ہے وکیٹ کو آپ کو پتہ زیادہ وہ کور ہی رہی ہے اپنا سرفیس تو وہاں پر دھوپ تو لگی کوئی نہیں اوہرکاس کنڈیشنز بھی تھی دوسرے ہنڈ پر اگر بات کریں تو لاہور کی اگر بات کریں وکیٹ کی تو چیزنگ وہاں پر زیادہ سان نظر آتی ہے آپ کو پی ایس سل کے اندر جتنے میچز آپ نے دیکھیں تو چیزنگ کچھ حد تک آپ کو وہاں پر زبردست نظر آئیے لیکن میں نے کہا اگر آپ دیکھیں اس وقت کوئیٹا گلیڈیٹرز ووسیس لاہور کلندر کی بیٹنگ لائن اپ کو دیکھیں تو آپ کو لاہور میں زیادہ دیکھ نظر آتی ہے ان کے پاس وہ پیرز موجود ہیں جو کہ اگریسیف سٹارٹ بھی دے سکتے ہیں میڈل آٹر سپسیفکلی جہاں پر آپ کو رنز کو پائل آب کرنا پڑتا ہے سکندر رضا ہیں بریتھ ویڈ بھی کل ان کو جوائن کر چکے تو ان کے پاس سارے فائر پاور پڑا ہوئے صرف ان کا بالنگ کا مسئلہ پڑھ رہا ہے کوئیٹا گلیڈیٹرز کی بات کریں کوئیٹا کا سب سے بڑا جو ایشو تھا ان کا آپ کا اپنی دپارٹمنٹ کا تھا آپ کو یاد ہے کوئیٹرز کی آئیں کوئیٹا گلیڈیٹرز کے کامیابی میں جو ان کو مدد ملی دیکھیں آٹ سیزن سے مجھے میں نے کہا کہ یاد ہے کہ آپ نے ساؤڈ شکیل کو ایک چانس نہیں دیا تھا آپ نے ساؤڈ شکیل کو آپ اپنی دپارٹمنٹ میں لے گا کوئیٹا گلیڈیٹرز کا جو سب سے بڑا ایشو تھا پچھلے پی ایس ال کے اندر بات کرو اس سے پچھلے پی ایس ال میں ان کا اپنی دپارٹمنٹ تھا اپننگ آپ کو اچھا سٹانس مل نہیں رہا تھا جیسن روئی بھی پرفارم نہیں کر پا رہے تھے اس پی ایس ال کے اندر دونوں میچز کے اندر ان کے اپننز نے پرفارم کیا ہے میڈ لارڈر میں جو رافے نافے ہیں جو لڑکا بڑا ایک رو ٹیلنٹ ہے میں کہتا ہوں کہ اس کو مجھے یاد ہے کہ دومیسٹک سٹرکچر پروپر بھی وہ کھیلا نہیں ہے زیادہ دومیسٹک اس نے کھیلا نہیں ہے لیکن ایک رو ٹیلنٹ کو پک کیا گا اگل سرفراز نے بھی کہا کہ ان کی کچھ ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی وہاں سے ان کو پک کیا گیا اویس یہ بتائی گا ملتان سلطانز اور اسلام باج نویٹڈ کا جو آج کا میچ ہے اس میں آپ کو کتنا سخت مقابلہ آپ دیکھ رہے ہیں اور کس ٹیم کو آپ کے خیال میں برتری حاصل ہو گیا کیونکہ دونوں ایک ایک میچ جیت چکے ہیں دیکھیں ملتان کے اندر ملتان کو آرانا آسان نہیں آپ کو پتا ہے ملتان ایک بڑی تگڑی سائیڈ ہے اور مجھے پتا ہے کہ اگر بات کریں اپنا ٹیم ڈیویڈ بغیرہ کی کمی تو ان کو ضرور محسوس ہوگی شان مسعود کراچی کنگز چلے گئے ہیں لیکن ان کی جو بالنگ لائنپ ہے ملتان سلطان کی وہ بڑا ایک زبردست پرفارم کرتی ہے رزوان کی کپتانی وہ بڑی زبردست چلی لیکن اسلام آباد یونائٹڈ ایک بڑا فل پیک اپنا سکارڈ آپ کو نظر آتا ہے ان کے پاس اگریسیف پلیئرز بھی ہیں ان کے پاس وہ پلیئرز بھی موجود ہیں جو کہ اگر جلدی اپنرز آؤٹ ہو جائیں تو کنسٹرکٹڈ اننگز کھیلنا بھی جانتے ہیں سلمان علی آگا سپیشلی اگر پی ایس ایل کی بات کرو تو مجھے سب سے اچھی چیز جو لگ رہی ہے آپ کا را ٹیلنٹ اور خاص کر کے جو آپ کا لوکل ٹیلنٹ ہے وہ پرفارم کر رہے وہ زیادہ ریلنٹ کر رہے کہ ہمارے فورن پلیئرز زون سے وہ پرفارم کر کے دیں گے اسلامباد یونیٹڈ کے پاس یہ بہت بڑا جہا ہے پھر جس طریقے سے اس دن شہداب خان نے اپنے آپ کو پروموٹ کیا اوپر آئے جب آپ کو اگریسیف نیس چاہیے تھی بیٹنگ کے اندر جو پہلے میچ کے اندر تو انہوں نے وہ دکھایا کہ ہاں میرے اندر دمخم ہے آگا سلمان کی بات کریں وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں لیکن میچ بڑا تگڑا ہوگا لیکن ملتان کو میں نے کہا رہا کہ ملتان میں ہرانا آسان چیز نہیں ہوگی لیکن اسلامباد یونیٹڈ کا جو سکورڈ اگر تنگ ٹینک کی بات کریں وہ بہت تگڑا اس وقت جا رہا ہے ٹھیک ہی تگڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے سپورٹس اینالیسٹ سید محمد ویس ان کے بارے میں بتا رہے تھے اپنا تجزیہ دے رہے تھے پوائنٹرز بتا رہے تھے کون سے کھلاڑی بہتر ہیں اور کون سے کہاں کہاں کمیوں کی اشکار ہیں ان کو اپنی کمیوں پر پورا اترنا چاہیے تو ایک بریک لے رہے ہیں اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں وائلکم بیک ابھی تک کی اسب آپ کی بڑی بہترین چل رہی ہوگی اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والا گھنٹہ بھی آپ کے لیے کچھ خاصیز ہم لے کر آئے ہیں پی ایس ایل کی ہم نے بات کی ان سے آساب شکن مقابلے اور سنسنی خیز مقابلوں کی بات تو کر لی تھی ہم نے پہلے اس نیوز بریک سے پہلے لیکن اب سیاستی صورتحال کی بھی بات کر لیتے ہیں جو کہ پی ایس ایل سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے سنسنی خیز اور آساب شکن مقابلے سیاست میں بھی جاری ہیں حکومت سازی کا معاملہ ہے کہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا اور اس کی وجہ کیا ہے معاملات تحقیل نہیں ہو پا رہے ڈیڈ لاک کہاں پر ہے اور بریک تھرھو کیسے ممکن ہے ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماس سینئر اصف کرمانی صاحب نے آصف کرمانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا وفاق میں حکومت سازی کے لیے نون لیگو پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کے پانچ دور گزر چکے ہیں جو بے نتیجہ ختم ہوئے ہیں اب اہم دور ایک اور ہونے والا امید یہ کرتے ہیں کہ اس میں کامیابی سامنے آئے دونوں جماعتوں کے جو معاملات ہیں کیوں ناکام ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیوں تینی پارے ہیں مشن ایمپوسیبل کیوں ہو گئے آپ لوگوں کے لیے حکومت سازی کرنا شکریہ شہربانو بی بی اور عمران صاحب میری آواز آ رہی ہے جی کیونکہ ڈسٹورشن کافی آپ کی سیکھ سیکھ گزارش یہ ہے کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو عوام کی طرف سے جو ایک منڈیٹ آیا ہے وہ بڑا ایک سپلٹ منڈیٹ ہے جہاں وہاں ایک بہت بڑا سرپرائز منڈیٹ بھی ہے اور عوام نے جو منڈیٹ دیا ہے اس میں کسی ایک جماعت کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ اپنا حکومت سازی کر سکے اب صورتحال یہ ہے کہ جو تمام جماعتیں ہیں مینلی وہ اپنے اپنے سوبوں میں تو اکثریت میں ہیں اور وہ وہاں حکومت بنانے میں کمفرٹیبل ہیں لیسے سندھ ہے بلوچستان ہے کے پی ہے پنجاب ہے لیکن وفاق میں جس قسم کا منڈیٹ ملا ہے اس کی روشنی میں کسی میں اتنی حمد اور حوصلہ نہیں ہے کہ وہ اس کام میں ہاتھ ڈالے وفاق میں حکومت سازی کا اور پھر اس میں ہر ایک کی اپنی اپنی ذاتی مفادات بھی ہیں کیونکہ دیکھیں یہ اس ملک میں ہو رہی ہے پاور پولیٹکس جب پاور پولیٹکس ہوتی ہے تو اس میں پھر جو ایک سرمس کی پولیٹکس ہوتی ہے یا ایک نیشنلزم کی پولیٹکس ہوتی ہے نیشنلز پولیٹکس ہوتی ہے وہ پیچھے چلی جاری ہے اور ہر کوئی جو ہوتا ہے وہ لینے دینے کے چکر میں پڑا ہوا ہے یہ لین دین کا کام ہے جس کو میں سمجھ رہا ہوں یہ جو آپ لینے دیمار کر رہے ہیں سر یہ بتائیے پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈز کیا ہے اور مسلم جی نون کیا چاہتی ہے سنا ہے پیپلز پارٹی نے آپ کو اٹھائیس ڈیمانڈز کر دی ہیں دیکھئے میں نے بھی سنا ہے کہ کوئی ڈیمانڈز کی ان کی فیرس لمبی ہے لیکن ابھی میں اس بارے میں حتمی کچھ نہیں کہہ سکتا میں صرف یہ کہنا چاہوں گا to all political parties تمام جتنے بھی جماعتیں ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ پی ایم ایل این ہے میری جماعت ہے any political party یا جو انڈیپینڈنٹ ہیں پی ٹی آئی بیک کہ دیکھیں اس وقت یہ جو بندر بانٹ ہے اس کو چھوڑ دیں اس وقت یہ پاور پولٹیکس چھوڑ دیں اس وقت ہے ایشو ہے پاکستان ایشو ہے آپ کیا غریب ایشو ہے middle class educated وہ بھی جو youth ہے جو jobless ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے اور اس کو بجائے مایوس کرنے کے کہ یار یہ کس قسم کی leadership ہے ہم نے تو election میں عوام نے اپنا فرض ادا کر دیا ہم نے تو ایک vote دے دیا چلو جی split mandate آیا جیسا بھی آیا اب یہ leadership کا امتحان ہے ہے کہ جو یہ پوری قوم کو یہی سوال ہے کہ یہ حکومت سازی کم مکمل ہوگی بلاول بھٹوں نے تو دو دن پہلے واضح طور پر کہا تھا کہ پار شیئرنگ فارمولا ہے اس پر عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا مسترد کرتے ہیں اس کو سینیٹر تاج حیدر بھی کہتے ہیں جی 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 اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت عوام کی جو حالت ہے اور پاکستان کی جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ آسمان سے گرہ خجور میں اٹھا اب دیکھیں یہاں ہر ایک کو میں نے جیسے پہلے ارس کیا نا کہ اپنی اپنی جو بھی خواہشات ہیں ڈیمانڈز ہیں یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں ہمیں یہ ملنا چاہیے ہمیں یہ دے دو کر دو کوئی بھی یہ کر رہا ہے اگر میں کسی ایک سپیسیفک پارٹی کی بات نہیں کر یہ پاکستان میں 75 سالوں سے یہ بندر بانٹ جو ہوئی ہے جو پاور پولٹکس ہوئی ہے اس کا یہ نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں ایک خواہ جو ہم سب کے دیماغوں میں ہیں نون لیگ کے لیے پیپلز پارٹی کا وفاقی کابیرہ میں شامل ہونا کیوں ضروری ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے نمبر ون کہ ایک تو پیپلز پارٹی ایک بہت ہی ایک امپورٹنٹ اور سوبے سے ان کا تعلق ہے سین سے بیلونگ کرتے ہیں پھر ان کے پاس سیکنڈ لارجسٹ ان کی سیٹس آئی ہیں آفٹر پی ایم 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 اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں مسلم لیگ نوم یہ سمجھتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس سٹیج پر آ چکا ہے یہ بہت ان گورنربل سٹیٹ ہو چکی ہے اور یہ مجھے ڈر ہے کہ یہ تیزی سے ان لیویبل ہوتی جاری ہے اور ایسے میں ہمیں اس کی گورننس کو ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں پر سسٹم پر جیسا جیسا بھی سسٹم ہے میں تو سسٹم کو ایک پنجنٹ اور روٹن اور انجسٹ سسٹم سمجھتا ہوں لیکن ہمیں ابھی اس کے اندر سے راستہ نکالنا ہے لیکن کوئی بھی ملبا لینے کو تیار نہیں ہے سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کوئی بھی ملبا لینے کو تیار نہیں ہے لیکن آپ ہی کی جماعت کے سینر رہنما ہے میاں جعوید لطیف صاحب وہ یہ کہتے ہیں شہباز شریف بھی حکومت لینے کے حق میں نہیں ہیں تو اگر وہ بھی اس حق میں نہیں ہیں تو آپ جیسے خود کہہ رہے ہیں کہ سب کو ملک کے وسیط اور مفاد میں اکٹھے ہونا چاہیے تو ملبا تو آپ کی جماعت بھی لینے کو تیار نہیں ہے دیکھئے میں تو وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک بینڈٹی ایسا ہے جس میں کوئی کسی میں لیکن یہ پھر ٹیسٹ ہوتا ہے لیڈرشپ کا آپ دیکھئے سیکنڈ ورلڈ وار جب ہوئی ہے تو اس وقت جو اس وقت کا پرائم نیسٹر تھا ہی ایڈ ٹو سٹیپ ڈاؤن اور اس کی جگہ نوازکیت صاحب کیوں نہیں وزیراعظم کے لیے اپنے آپ کو سامنے لے کر آ رہے ہیں آپ مجھے بات میں مکمل کرنے دیں آپ کر لیں بات پھر میں جھک کر جاتا ہوں میری گزارش یہ تھی کہ یہ لیڈرشپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ جو امتحان ہے یہ لیڈرشپ کا امتحان ہے جیسے جب برٹن نے دیکھا کہ جو اس وقت کا پرائم نیسٹر تھا وہ نہیں مینج کر پارا ورلڈ وار ٹو کے چیلنجز تو انہوں نے پھر ایک انٹیرم گورنمنٹ بنائی جس میں تمام کولیشن پارٹنرز کو لائے اور اس میں سر ونسٹرن چرچل کو اس کا ہیڈ لگایا گیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی پرائیورٹی جو ہے وہ جب پاکستان ہوگی جب آپ اپنی ذات کو نیچے رکھیں گے اور پاکستان کو اوپر رکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ اس مسئلے کا حد نکل آئے گا لیکن اگر آپ اپنے اپنے فورٹس میں بند رہیں گے اور اپنی خواہشات کے تابع رہیں گے تو پھر یہ نقصان جون سین نہ صرف یہ عوام کا ہوگا جمہوریت کا ہوگا اور پھر اگر کوئی ایسا ہی اس ملک میں اقدام اٹھا دیا گیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہوگا نہ جمہوریت کے فائدے میں ہوگا اور پھر اس کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہوں گے جو آج بندر بانٹ کے لگے ہوئے آپس میں اور پاکستان کا کوئی نہیں سوچ رہا اپنی اپنی ذات کے اندر گھرے ہوئے ہیں تو یہ پھر چلے گانی سلسلہ پپلک وچ کر رہی ہے لوگ وچ کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے دیکھنے کی یہ بات ہے دیکھئے جن لوگوں کے لیے ملک بنا تھا ملک کے لیے اور غریب کے لیے یہاں الیٹ کیپچر ہو گیا اور اب بھی جو معاملات تے کیے جا رہے ہیں وہ بیٹوین دیلیٹ کیے جا رہے ہیں تو ویر ایسا کومن مین جس کا بسلا روٹی ہے مہنگائی ہے غربت ہے بے روزگاری ہے میڈل کلاس کا ایڈکیٹڈ آپ کا جا بلیس یوٹ پیٹھا ہے کیا میسیج دے رہے ہیں یہ چیلنجز میں سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں عوام کا سوال یہ ہے جب نواز شیف صاحب پاکستان آئے تھے انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ اس ڈوبی ہوئی مجھ شرط کو میں بچا سکتا ہوں میں وزیراعظم کے طور پر آؤں گا میں ہی سب مسئلے حل کر دوں گا میں بہت سارے دعوے تھے اب جب الیکشنز کے بعد صورتحال دیکھی تو نواز شیف صاحب پیچھے کیوں ہٹ گئے اس ساری سیچویشن میں شہباز شیف صاحب کو آگے کیوں کیا گیا اس کی دو وجہ بات ایک تو کلیر کلیر منڈٹ نہیں ملا جو ہم توقع کر رہے تھے کہ پی ایم ایل این جون سے حالانکہ ہمارا ٹوٹل نمبر آف ووٹس جو ہے وہ پچھلے الیکشنوں سے بڑا ہے لیکن ہماری سیٹس اتنی نہیں ہیں اور کسی پارٹی کی بھی نہیں ہے کہ وہ ایک سنگل لارجس پارٹی کے طور پر گورنمنٹ بنا سکے نواز شیف صاحب کا مخلوط حکومتوں کے باروں میں وہ کبھی بھی اس کو انہوں نے کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کیا چکے ان کا یہ ہمیشہ مطمئن نظر ہوتا ہے کہ جو کلیشن گورنمنٹس ہوتی ہیں یہ ڈیلیور نہیں کر پاتی ہیں اسی لیے آپ دیکھئے کہ اگر ہاں مطلوبہ ووٹ مل جاتے اگر عوام جون سے سیمپل مجورٹی پی ایم ایلن کو دے دیتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی لیکن وہ ایسا نہیں ہوا اس لیے میاں صاحب نے شہباز صاحب کو جو کہ آرڈی پی ڈی ایم کی حکومت کے تجربے میں وہ ایک پرائم نیسٹر لیکن پی ڈی ایم کا سولا ہوا کا تجربہ کوئی اچھا تو نہیں رہا عوام کے لیے یہ بلکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں سوائے یہ کہ جو کریڈٹ آپ اس کو دے سکتے ہیں کہ اس نے ڈی فالٹ سے ضرور ملک کو اللہ کے فضل و کرم سے نکالا لیکن اس کی جو جو اس کے ہمیں نقصانات ہوئے وہ پھر الیکشن کے ووٹنگ میں ہمیں اس کے ریفلیکشن آئی جس کی وجہ سے مہنگائی بہت بڑی تھی غربت میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا تو اس کی پرائز تو پی کرنا پڑی ہے تو میاں صاحب کسی ایسی ویک حکومت کا وہ کے وزیراعظم نہیں بننا چاہتے تھے جس جو بساکیوں پہ کھڑی ہو جائے اور جس کو بلیک میل کیا جائے لیکن سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے فیصل وارڈا صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک لولی لنگڑی گورنمنٹ آ رہی ہے جو کہ چھ ماہ سے زیادہ نہیں چل سکتی اور نظر بھی آ رہا ہے کہ بہت ویک گورنمنٹ آئے گی اور آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ سپلٹ مینڈٹ ہے اور بڑی چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا تو اتنی ویک گورنمنٹ پھر آپ کیسے لیں گے جو کہ چھ ماہ بھی نہیں چلے گی میں نے تو اس کا ایک حل تجویز کیا ہے جی لیکن میری آواز چونکہ کمزور ہے میری ایک میڈل کلاس اپر میڈل کلاس کی آواز ہے وہ الیٹ کے کانوں تک جاتی نہیں ہے میں نے تو یہ کہا ہے کہ اس وقت اپنا وان پوائنٹ اجندہ رکھو اور وہ اجندہ ہے پاکستان اور ریوائیویل اف دی اکانومی اف پاکستان بلکل اور اس کے لیے تمام لوگ چاہے وہ انڈیپیننٹس ہیں پی ٹی آئی بیگڈ ہیں چاہے نون لیگ ہے چاہے پیپلز پارٹی ہے ایوری بڈی ایوری بڈی ایوری بڈی ایوری بڈی ایوری بڈی ایکسیس پاکستان ان کو چاہیے کہ اپنے سارے اختلافات پسے پشت رکھے پاکستان کا صرف سوچے ریاست اور مل کر مل کر ایک گرینڈ نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے آگے دیکھیں آپ کے پاس آئی ایم ایف کا چیلنج ہے آپ کیا میسیج آئی ایم ایف کو دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہوس اس لیے یہ سب بیٹھیں اور ان کو بٹھایا جائے اور ان کی جو کوئی ڈیمانڈ اگر کر رہے ہیں مجھے یہ دے دو میں نے یہ نہیں لینا تو ان کو سمجھانا پڑے گا بھائی سمجھتے ہیں معاملات دیکھ سکیں گی حل کر سکیں گی دیکھیں یہ تو ٹائم ویلٹن یہ اس وقت کیا سرائی ہوگی اگر میں کچھ کہوں کہ انہوں نے اپنے آپ جی سوری جو 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 چل رہی ہیں اس پر آپ کو تجزیہ دینا چاہیں دیکھیں دیکھیں کیونکہ پی ایم ایل این جو ہے اس کو پنجاب میں مجھورٹی ہے اس کے بعد ان کی ایک لیگیسی ہے جو نواز شریف صاحب سے ان کو ٹرانسور ہوئی ہے اور پھر اگر نواز شریف صاحب کا ایک تجربہ ہے ایک مدبر ہے اور میں تو بڑی بدقسمتی سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے اپنے آپ کو ایک ڈراؤ کیا میں اگزاتی طور پر ان کے جو ورکر ہیں لائل ہیں ان کو دھجکہ لگا ہے کہ میاں صاحب نے اپنی سیاسی اننگ کا بہت جل ڈیکلیئر کر دی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کی رہنمائی اگر میسر رہی جو رہی گی انشاءاللہ تو آئی ٹھینک آئیم وففل کہ مریم جانسی ہیں وہ معاملات کو منیج کر پائیں گی لیکن حتمی بات میں کوئی نہیں کہہ سکتا یہ تو ابھی وہ انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ جلسوں میں تو انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا لیکن کیا جو پنجاب کے عوام کے چیلنجز ہیں سب سے بڑا صوبہ ہے سکسی سکس پرسنٹ آلموسٹ تو یہاں کے جو چیلنجز ہیں کیونکہ شہباز شریف صاحب کی صورت میں ایک بینچ مارک ایک سٹینڈرڈ وہاں بن گیا ہے پی ایم ایل این کا ایک کاموں کے حوالے سے خدمات کے حوالے سے تو اچھا جاتے جاتے کرمانی صاحب کومنٹ کر دی جائے گا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایم کی طور پر ہم نے شہباز شریف کو دیکھا ہمیں کامیاب نظر نہیں آئے لیکن ایزا سی ایم وہ خاص کامیاب نظر آئے یہ بالکل اللہ کی بات ٹھیک ہے لیکن جن حالات میں پاکستان کو ملا تھا کوشش انہوں نے کی لیکن میں سمجھنا ہوں کہ ایک شہباز شریف صاحب ایک کامیاب ترین وزیر اعلیٰ تھے اور جس طرح انہوں نے پنجاب میں ڈیلیور کیا کاش وہ اسی طرح مرکز میں بھی کر سکتے لیکن مرکز میں پولیشن گورنمنٹ تھی اس لیے وہ کھل کے اپنی پرفارمنس چاہید نہیں دے سکتے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ آزنیٹر آسیف کرمانی صاحب موجود تھے اور پاکستان صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے تھے بات انہوں نے بڑی اچھی کی کہ ون کوئنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے کیونکہ سپلٹ مینڈیٹ ہے مخلوت حکومت ہی یہاں پر بن سکتی ہے پاور شیئرنگ کی ہم بات کر رہے تھے تو پاور شیئرنگ کے ساتھ برڈن شیئرنگ بھی ہونا چاہیے کیونکہ کسی ایک جماعت کسی ایک شخص پر برڈن نہیں ہونا چاہیے اور ہم نیشنل گورنمنٹ کی بھی انہوں نے بات کی کہ سب مل بیٹھیں ملک کی بات ہے ملک ہے تو ہم سب ہیں یہاں پہ ایک چھوٹی شیئرنگ اکانہ گورنگ چھوٹی پر آزان دے رہے ہیں اور پاکستان کا جھنڈا بھی لہرہ رہے ہیں کوپ مہاس ساد منور نے انسٹاگرام پوسٹ کے کیپشن میں اس اعزاز کو حاصل کرنے پر اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ بھی لکھا کہ اللہ سبحان تعالی نے مجھے ایشیا سے باہر دنیا کے بلند ترین مقام پر آزان دینے کا موقع دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا وہ ویڈیو جو ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور خود بھی دیکھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاء اللہ مہت خوبصورت ہمارے سب موجود ہیں ساد منور ساد آپ پاکستان میں مجھے بتائیں کہ جب آپ نے ارادہ کیا کہ چھوٹی سر کرنے والے ہیں تو آپ سر کر لیں گے تو آپ نے پہلے سے سوچا تھا کہ میں بلند مقام پر جا کر آزان دوگا سلام علیکم جی بلکل درست میں کافی سالوں سے جب بھی چھوٹی سر کرتا ہوں یا کسی مقام پر جاتا ہوں تو ازان دیتا ہوں تو خواہش ہوتی ہے اسپیشلی جب آپ کنٹری میں ہوں اسی جگہ پر جہاں اس سے پہلے بہت کم پاکستانیوں کو یا شاید کم مقام مقام ملنا ہے تو اور بھی زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ نہیں معلوم مجھ سے پہلے اس پہاڑ میں اس تزا نیرہ دیتا کا نام صدا ہے کہ نہیں تو اس لئے پھر بھور بھی زیادہ پوائٹ ہوتی ہے اچھا ساتھ یہ بتائیے گا آپ نے پاکستان میں یا ایشیا میں کون کون سی بلند چوٹیوں پر آپ گئے ہیں اور کیا کیفیت ہوتی جب آپ اتنی بلند چوٹی تک پہن جاتے ہیں اور خاص طور پر جو ارجنٹینہ کی بلند ترین چوٹی پر آپ گئے ہیں تو آپ کے جذبات کیا تھے کیا کیفیت تھی آپ کی جو پروجیکٹ ہے اپریشیئیٹی نیوریشیٹی ایڈوینچر پروجیکٹ کے اندر میں مختلف ممالک کی چوٹی کر رہا ہوں اس میں افریقہ کی ہائیس چوٹی سر کی ہے یورپ کی ہائیس چوٹی سر کی ہے نیپال میں پاکستان کی پہلی ایک پیشنل لیڈ کی ہے ایسا ساتھ کیفیات یہ ہوتی ہے شکر گزارے کی کی ہوتی ہے ہم کئی سالوں سے پلان کر رہے ہوتے جو ہے بہت لمبے پروسس ہوتے ہیں سپانسر شپ کے بھی آپ پہنچتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا کہ میں خواب سوچا تھا اپنے گھر میں بیٹھ کے مسلم اپنے اوپر غرور کرنے سے زیادہ اللہ کی شکر گزاری کی خوبصورت ساتھ یقیناً بہت خوبصورت اقدام کیا گیا آپ کی پاکستان کا بھی نام روشن کیا آپ نے ہماری دعا اسی طرح سے آپ آگے بڑے نام روشن کریں اب یہ بتائیں کہ آپ کو پیمائی کا بچپن سے شوق تھا یا پھر بڑے ہو کر ہوا اور ہائیکنگ ٹرپ پہ گئے تو بہت اچھا لگا کہ نئی جگہ پہ جانا اور وہاں پہ جا کے ایڈوینچر میں اور یہ دیکھا کہ زیادہ اچھا پر فارم بھی کر پا رہے ہیں ہم تو دو تین چیزوں کی بجہ سے اور جب آپ کسی بھی جگہ پہ جا سیکھنے کو بہت ملتا ہے تو اس چیز نے پوش کیا سیکھنے مانٹینیرنگ ساگ یہ بتائیے گا یہ جو آپ نے ابھی چوٹی سر کی اور آپ نے وہاں اس چوٹی پہ کھڑے ہو کے اپنے ازان بھی دیا تو اس پوری ایکسرسائز میں کس قسم کی تیاری تھی آپ کی اور یہ بھی بتائیں کہ ٹائم کتنا لگا آپ کو چوٹی تک پہنچتے ہوئے پاکستان سے واپس پاکستان آنے تک کیونکہ ہی آنٹسوید مانٹینیرنگ ہوتی ہے جب ہم پیک پہ پہنچتے ہیں بیس کیم اسٹیبلش کرتے ہیں پھر واپس بیس کیم مختلف مراحل ہوتے ہیں پھر پاکستان پاکستان جو ٹائم ہے بہت شکریہ صاحب مناور ہمارے ساتھ موجود تھے اور کوفی مرشن کیا ہماری مزید آپ آگے بڑے کامیابی حاصل کریں تو ایسا ہے میرا پاکستان یہ ہے اصلی ہیرو پاکستان جو ہم آپ تک پہنچ جاتے ہیں تو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر اچھا کلام بھی سنیں گے لیکن ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ ستر کی دہائی میں ریڈیو پاکستان سے فنی سفر کا آغاز کیا انہوں نے 1975 میں ریڈیو پرڈیوسر غلام حسین شیخ کے ساتھ شادی کے بندن میں بن گئی دنیا موسیقی کی عظیم شخصیت سنو پاکستان کی جانب سے سالگرہ مبارک کہتے ہیں سابدہ جی آپ کو ہماری جانب سے سالگرہ کی بہت بہت مبارک many happy returns of the day اور may you have many many more اور اب ایک اور خاص گیس جو ہے انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا آپ کو بھی ان سے ملواتے ہیں بڑی ہونے ہار ننی منی سی بچی ہیں منتشاہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے ان کو ہم پاکستان میں welcome کریں گے منتشاہ کیسی آپ ٹھیک ہیں آئیم گوڈ ماشاءاللہ آپ تو بہت زیادہ گوڈ لگ رہی ہیں مجھے آج تو بہت پیاری بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ مجھے اس سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم ان سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھائیں ان کی ایک مٹکی جو ہے وہ دیجٹل میڈیا میں کافی مشہور ہے پہلے اگر آپ ہمیں وہ سنا دیں مٹکی پلیس سوٹی کو لو گون دی بنا گونی گونائی تیرے اگر رکھ دا بول میری مرڈ کی تبکائیں گی نا نا سوئین سوڈے کو لو پک دی بنا پکی پکائی تیرے اگر رکھ دا بول میری مرڈ کی تبکائیں گی اللہ بسم اللہ میرے حتت توا اللہ بسم اللہ میرے حتت توا نمبر دس جیٹ کیا بات ہے مانتشاہ آپ تو چھاگئیں آچہ مجھے باتائیں کہ آپ چھوٹی سے عمر میں شائری کا شوق کیسے پیدا ہو آپ کو مجھے شائری کا شوق میری ماما نا ایک دن وہ کر رہی تھی ٹک ٹک یاد کر رہی تھی وہ اسے نہ بند کر کی یاد کر کے وہ کر رہی تھی تو پھر نا نانو نے بلا لیا میں ان کے پاس پیٹھی ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے کہا تی در سے ماما کیا کر رہی ہے میں نے کہا وہ یہ یاد کر رہی ہے میں نے انہیں وہ سن آئی وہ تو حیران رہ گی تو تب سے مجھے تیس کا بہت شوق چڑھا اچھا یہ بتائیے یہ جو آپ نے پنجابی میں جو یاد کی ہے تو اردو میں بات کرنا تو بڑا سان ہے یاد کرنا بھی بڑا سان ہوگا پنجابی میں آپ کو کتنا مشکل ہوا ہے وہ کیسے یاد کی آپ نے دو چار دل لگتے ہیں اس میں تو اوہ سو کیوٹ آپ نے صرف پاکستان یعنی ہمارے لیے کوئی چیز تیار کی ہے وہ سنو کاش کی خوشیاں بکتی ہوتی ایک ٹکے میں آنسو آتے اور محبت چار ٹکے میں پانچ ٹکے میں ساری دنیا چاند بھی ٹکڑے ٹکڑے بکتا ہم ساتے تو مر جاتے نہ جی چاہتا تو جیتے رہتے اونچے نیچے شہر نہ ہوتے پانی پر بھی گھر ہوتے کاش کی اپنے پر ہوتے زبردست کاش کی اپنے پر ہوتے ہیں یہ آپ نے صرف پاکستان کیلئے لکھا ہے سب کچھ اپنا دن ہوتا کسی بھی چیز کی حض نہ ہوتی وہ کلتے جو من ہوتا راتیں دن بھر اکتی ہوتی کاش کی خوشیاں بکتی ہوتی مانتشاہ آپ اینکی کانفیڈنٹ کیسے ہیں ہم تو بڑے بڑے لوگ جب ٹی وی کے سامنے کیمری کے سامنے آکے بیٹھتے ہیں تو وہ تو کنفیوز ہو جاتے ہیں آپ تو ماشااللہ بہت کانفیڈنٹ ہیں یہ بچپن سے ایسی آپ نہیں ایسی نہیں تھی میں میں چار سال میں مجھ نے جب یہ یاد کیا یہ واقع ہوئے تب سے مجھے یہ بہت سندر تب سے میں یاد کر رہی ہوں اچھا آپ کونسی کلاس میں پڑتی ہیں میں ون کلاس میں پڑتی ہوں تو یہ بتائیں کہ آپ کیا چیز کھیلتی ہیں ٹائم کس طرح سے گزارتی ہیں آپ کی ہوبیز کی ہیں آپ تو سلیبریٹی ہیں آج ہی ہمارے ساتھ کیا کرتی ہیں آپ پورا دل میری ہوبیز کارھن دیکھنا ہے ٹک ٹک تنانے اور کھیلنا پڑھنا نہیں پڑھائی میں کوئی شوق نہیں میں فارغ ٹائم میں پڑھتی ہوں میں بھی فارغ ٹائم میں پڑھتی ہوں فارغ ٹائم میں فارغ میں اچھا فیورٹ سبجیکٹ کونسا ہے آپ کا سائنس سائنس تو یہ تو آپ سائنسے بلکل ہٹ کے پڑھ رہی ہو چیز ہیں تو یہ بھی انٹرسٹ ہے یہ شوق کے ساتھ کہہ رہی ہیں آپ جی اممہ اور نانو میں وہ بھی شاعری کرتی ہیں ان سے یہ چیز لیے آپ نے نہیں میری نانو نے مجھے ساری یاد کروائی ہیں ان کی میرے پر محنت ہے اچھا نانو کی محنت ہے اوہ می گاڈ یہ نانو نے سکھایا آپ پر یہ لفظ جی نانو نے اپنی تاری مانتشاہ کہ آپ بڑی اوکے کیا بنیں گے آپ کو کیا شوق ہے مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق ہے اور ساتھ اینکرینگ اوہ اچھا اینکرینگ بھی آپ یہاں بیٹھے شو کرنا چاہیں گے بڑے اوکے کروں گی کیا بات ہے تو مانتشاہ کا مطلب کیا ہے جسے اللہ چاہے سبحان اللہ کیا بات ہے تو آپ اتنی مانتشاہ کوئی اور چیز اکر آپ سنانا چاہیں وہ بتائیں میں آپ کونہ اس نانا چاہتی ہوں جی جی سنائیں چھوڑ جانے پر پرندوں کی مضمت کی ہو تم نے کبھی دیکھا ہے پرند نے ہجرت کی ہو واہ 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 زبردازی مجھے تو شیر یاد نہیں ہوتے اتنی بڑی ہوں میں آپ سے بہت بہت شکریہ آپ آئی منتشاہ آپ کو ویلکم ہم نے کیا اس کے بعد آپ نے ہمیں اتنا زبرداز شیر و شائری کا سلسلہ جاری رکھا آپ نے ہماری بیس پیس آپ کے ساتھ ہیں آپ کامیاب ہوں پڑھائی بھی زور دیں تو پھر آپ ڈاکٹر بنیں اینکر بنیں جو بھی آپ کا دل کریں وہ آپ بنیں اور آپ بہت ٹیلنٹیڈ ہیں تینکیو تینکیو منتشاہ ایک چوٹی سی بریک کے بعد حاضر آپ ہمارے ساتھ پر ویلکم بیک جی ہم بات کریں گے لیزر سرجریز کی لیزر ٹریٹمنٹ کی جس کا آج کل بہت زیادہ روجہان ہے ہر کسی کے دل کرتا ہے میں لیزر ٹریٹمنٹ کرواؤں وہ میرے فیس پر ایکنی آ رہی ہے میرے فیس پر سکارز ہیں پگمنٹیشن ہے تو ہمیں لیزر ٹریٹمنٹ کروانا ہی ہوگا تو اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے ڈرمیٹولوجسٹ ہیں ڈاکٹر کنزا صاحبہ مجھے بتائیں کہ لیزر ٹریٹمنٹ کروانے چاہیے یا نہیں جی بلکل اگر تو آپ کینید ہے لیزر جو ہیں وہ بہت طرح کی آویلیبل ہیں جو ہم سکن پر یوز کر رہے ہیں اس میں ہر ریموور لیزر سے لے کے سکن ٹائٹنگ لیزر انٹی ایجنگ لیزر سکار ریموور لیزر جو کہ اکنی کے بہت داغ دبوں کو دور کرنے کے لیے انٹی پیگمنٹری لیزر جو پیگمنٹیشن کو بھی ختم کر دیتے ہیں تو بہت طرح کی لیزر جو ہیں وہ آویلیبل ہیں اور اگر آپ کینیدیٹ ہیں تو آپ ضرور کرائیں کیونکہ آپ کے بہت دو سے تین سیشنز میں بہت اچھے ریزلٹس آ جاتے ہیں اچھا ایک چیز میں بتانا بھول گئی اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ نمبر ہماری ٹریوی سکرین پر آئے گا آپ کال کر کے اپنے مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر کنزا ہمارے سے موجود ہیں بڑی مشکل سے یہاں برائیں گے آتی نہیں ہے روز اپنے مسائل پوچھیں آپ ان سے اچھا تو لیزر ٹریٹمنٹ جو ہیں ایک تو کتنی قسموں کے ہوتا ہے یہ تو آپ نے بتا دیا دوسرا یہ کہ ایج بھی کوئی ہوتی ہے کہ اتنی ایج تک آپ کروا سکتے ہیں اس ایج سے پہلے آپ نہیں کروا سکتے ہیں جی بلکل انٹرنیشنل گائیڈلائنز ہیں اس پر پوری گائیڈلائنز بنی ہوئی ہیں کہ 16 years سے پہلے کوئی بھی لیزر سکن پر نہیں لگانا چاہیے کیونکہ سکن بہت بی 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 سکن ہوتی ہے ینگ ہوتی ہے تو کاملیکیشنز کے چانسز ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ 80 years کے بعد اوائیڈ کرنا چاہیے جب تک بہت زیادہ ضرورت نہ ہو تو 80 years کے بعد وائٹننگ لیزر بھی ہوتا ہے کوئی؟ بلکل جی وائٹنگ لیزر ہوتے ہیں جسے ہم فوتو فیشلز کرتے ہیں پیکو لیزرز یا کیو سوچ لیزرز آج کل بہت اچھے اوائیلیبل ہیں جسے آپ کی داگ دبے چھائیاں اور اووروال سکن کا گلو اور ایون وہ انٹی ایجنگ بھی ہیں تو جیسے جیسے آپ کراتے جاتے ہیں امران کو بتائیں انٹی ایجنگ کے بارے میں کیونکہ ظاہر ہے امران کو ضرورت ہے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ باتیں کی کر رہے ہیں آپ کے درست باتیں میں اس میں سوچ رہا تھا میں کیا پوچھوں آپ سے مجھے یہ بتائیے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ لیزر ٹریٹمنٹ کروانے سے ڈرتے بھی ہیں کیا اس کے فائدے کے ساتھ ساتھ کچھ نقصانات میں سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں نشان آدھے بڑھ کے جی دیکھیں پہلے جب بھی آپ لیزر کرانے کے لیے جائیں تو آپ کو دو چیزوں کا بہت خیار رکھنا ہے ایک تو ہمیشہ سپیشلس سے لیزر کرائیں جو کہ سپیشلس ڈرمیٹولوجیسٹ ہیں جو آپ اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں ان سے لیزر کرائیں دوسرے یہ کہ آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ جو اکپمنٹ آپ کے اوپر یوز ہو رہا ہے جو لیزر سسٹمز یوز ہو رہے ہیں وہ اچھے والے لیزر سسٹمز ہیں جو کہ FDA اپرووڈ ہیں جو امریکن سسائیٹیز نے ان کو اپرووڈ کیا ہوا ہے اگر آپ ان دو چیزوں کا خیار رکھیں تو کوئی سائیڈ ایفیکس نہیں ہیں اچھے یہ بتائیے کتنے ایکسپینسیف کتنا ہے کیونکہ کمپیرزن کرنا چاہے اس چیز کا کہ اس طرح جانا ہے یا نہیں جانا کیونکہ بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بہت ایزی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو اگر ہم کروانا چاہتے ہیں تو آپ اگر تھوڑا سنکون کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتا دیں کہ یہ کتنا مہنگا ہے اچھے دیکھیں اتنا ایکسپینسیف اس لیے نہیں میں کہوں گی کیونکہ اگر کسی کو داگ دبے ہیں اور وہ ایک کریمز ہیں جو لائٹننگ کریمز آتی ہیں میڈیکیٹڈ کریمز ہوتی ہیں جو کہ داگ دبے ختم کرتی ہیں اگر وہ آپ کو پانچ سے چھ مہینے لگانی پڑتی ہیں اور اس سے آپ کے داگ دبے ختم ہوتے ہیں تو اس کی کسٹ بھی اتنی ہی پڑے گی جو آپ کی ایک کے دو لیزر ٹریٹمنٹ سی کسٹ ہوگی تو لیزر ٹریٹمنٹ میں تو آپ کے بس ایک کے دو سیشنز میں داگ دبے ختم اور کریمز آپ کو بہت لمبی عرصے تک لگانی پڑیں گی اور ریزلٹس بھی اس طرح سے ہنڈے پرسنٹ نہیں آسکیں گی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمیں سیرمز مل رہے ہیں ویٹیمن سی اور بے اچھے اور اے اچھے یہ والے سیرم لگا لیں تو لیزر ٹریٹمنٹ سے زیادہ اچھا سسٹم ہے کیسا بھی ہوتا ہے اگر ایسی ہی بات ہے کہ لگانے والی ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ لمبی عرصے تک لگانے پڑتے ہیں پھر ان کے ہمیں فائدے نظر آنا شروع ہوتے ہیں جبکہ لیزر ٹریٹمنٹس تو امیجیٹلی کام کرتے ہیں فوری طور پر کام کرتے ہیں تو اس لیے کوسٹ افیکٹیونیس ہم اسے کر سکتے ہیں اچھا لوگ کہتے ہیں کہ سکن کے لیے بڑی نقصان دے ہے لیزر ٹریٹمنٹ ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے جی یہ میتھ ہے یہ میتھ ہے بلکل اور لیزر ٹریٹمنٹس جو ہیں بلکہ سکن کے لیے بہت اچھے ہیں آج کے لیے جن میولنس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کی سکن ینگ ہوتی جاتی ہے وہ کیا کرتی ہے لیزر is a stimulation لائٹ سٹیمولیشن کے تھو آپ سکن کی کالیجن کو سٹیمولیٹ کر دیتے ہیں بیبی سکن بھی کروا سکتے ہیں لیزر سے بیبی سکن ہوتی جاتی ہے ریورس ہوتی جاتی ہے اچھے لوگوں کو کچھ ایکسپیئرنس میں نے بھی سنیا کہ لیزر کرواتے دوران بہت تکلیف ہوتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے جی بلکل لیزر جو ہے وہ ایک لائٹ ہے اور لائٹ میں ہیٹ ہوتی ہے اور اس ہیٹ کی وجہ سے ڈسکانفرٹ ہوتی ہے لیکن اس کو کم کرنے کے بہت ساہی طریقے ہمارے پر ساویلیبل ہوتے ہیں جیسے ہم اس میں ٹھنڈی ہوا کا استعمال کرتے ہیں جو کہ مائنس ٹھرٹی ٹو ڈگری سیلسیس پہ ہوتی ہے تو آپ کو لیزر کی ہیٹ فیل نہیں ہوتی اور بہت ساری طریقے ہیں انیستیزیا کے جو کہ ہم لوکل انیستیزیا لگا دیں لوکل انیستیزیا تو کہنا زیادہ ہے تھوڑا لیکن یہ ہے کہ ٹھنڈی ہوا کوڈ لیئر دیتے ہیں یا اس سے پہلے ہم اس میں وائبریٹر یا ایون لیزر کے ساتھ بھی جو پروبز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے اس میں کوڈ ٹیمپریچرز آتے ہیں ایک نورمل پروسیجر جو ہے ٹریٹمنٹ ہے وہ کتنے ڈیوریشن میں ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو سیکنڈ سیشن ہم نے کروانا ہے ان دونوں کے درمیان کتنا ٹائم لگتا ہے اچھا یہ ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ کے لیے ڈیفرنٹ ہے اگر ہم ہی ریموول کی بات کریں تو ہی ریموول میں ہمیں منتھلی ٹریٹمنٹ کرانے پڑتے ہیں منتھلی آپ 4-5 سیشنز لیں گے اور ڈیوریشن جو ہے اگر آپ فل فیس لیتے ہیں تو 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے اچھا لیزر کرتے ہو پھر منتھلی اگر آپ ٹریٹمنٹ لیں گے تو 4-5 سیشنز میں آپ کے ٹھیکن ڈیوریشن پڑتے ہیں پانچ چیزیں اگر آپ سے میں پوچھ پاؤں کہ جس سے سکن میں گلو آ جائے کیونکہ وہ آپ دیلی روٹین میں سکن پرابنس بہت زیادہ ہیں اور ہر بدا چاہتا ہے اس کی سکن گلو کرے میں بھی چاہتا ہوں تو مجھے آپ اگر پانچ چیزیں بتا دیں کہ یہ کرلوں تو اس میں گلو آ جائے گی سکن کیر سکن کیر جو ہے وہ فانڈیشن بنیاد ہے آپ کی سکن گلو کی آپ کی انٹی ایجنگ کی تو اس میں اگر میں پانچ چیزیں آپ کو بتاؤں تو مارننگ سے شروع کرتے ہیں مارننگ میں اٹھ کے آپ نے کسی بھی اچھے فیس فوج سے اپنا چہرہ دھونا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک بہت اچھا وائٹامن سی سیرم بہت مارکٹ میں اویلیبل ہے وائٹامن سی سیرم جس میں 10 to 20% تک وائٹامن سی ہونا چاہیے وہ لگا لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک اچھا سا سن بلوک سن بلوک جو ہے وہ ضرور اس کے اوپر کوئی سا بھی سن بلوک لیکن اگر آپ بیریر سن بلوک استعمال کریں بیریر سن بلوک وہ سن بلوک ہیں جن میں زنک ہوتا ہے یا آئرن آکسائیڈ ہوتا ہے یا اگر ہم سادہ الفاظ میں کہیں تو ان میں وائٹ ٹنٹ ہوتا ہے جن کی وائٹ کاس زیادہ ہے وہ اچھے سن بلوک ہیں وہ آپ کے کیمیکل ریاکشن نہیں کرتے آپ کی سکن کو خراب نہیں کرتے وہ لگا لیں اگر تو آپ آوٹسائیڈ ہیں فیلڈ میں ہیں سورج کے ساتھ آپ کا آمنہ سامنا کافی ہے تو آپ نے ایوری ٹو آورز ری اپلائے کرنا ہے اپنا سن بلوک لیکن اگر آپ انڈورز بھی ہیں جیسے یہ ہماری ایلی ڈی لائٹس ہیں یہ بہت داگ دبے چھائیاں اور ایجنگ لے کے آتی ہیں تو یہاں بیٹھے ہوئے بھی آپ نے ایوری ٹو آوری اپلائے کرنا ہے سن بلوک تو آپ ان کے موزرس رات سے بچے رہیں گے پھر اس کے بعد جب آپ نے گھر آنا ہے رات کو تو آپ نے سب سے پہلے ڈبل کلنزنگ کرنی ہے ڈبل کلنزنگ کا یہ مطلب ہے سب سے پہلے آپ نے ایک ٹونر سے یا میسلر ووٹر سے اپنا سارا میک اپ یا گردو گوبار اسے آپ نے وائپ کرنا ہے اسے اتار لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک آئل بیس کلنزر لینا ہے جس کو ہم آم لوشن بھی کیسے موسٹرائزر اس کو اچھا سا مساج کر کے اپنی سکین کے اوپر اس کو بھی وائپ کر لینا ہے اچھا اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ آپ نے اپنا فیس واش شوز کرنا ہے اور رات کا ریٹینول سیرم لگا کے سو جانا ہے مختصرین بتاتے ہیں جو اتنی چیزیں آپ نے بتائیں اس میں کل ٹائم کتنا لگے گا اس میں ٹو منٹس بھی نہیں لگتے ہیں بہت سائے لڑکے بھی آج کل یہ کام سارے کر رہے ہیں بہت شکریہ ڈاکڈر کنزا آپ نے گھر سبگ دیا اور بہت زبردست چیزیں بتائیں گے آپ نے پانچ ایسی کونسی چیزیں کرنی ہے اگر آپ وہ کریں گے تو آپ کو لیزر ٹریٹمنٹ کی اتنی جلدی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں دیدھی اجازت آج کے پروگرام سے انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ